بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ کا کوئی بھی ویزا ہو چاہے ورک ویزا ہو چاہے بجنس ویزا ہو چاہے پرسنل ویٹ ویزا ہو چاہے عمرہ ویزا ہو کوئی بھی ویزا کا اسٹیٹس آپ کیسے آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا اسٹمپ ہوا یا نہیں ہوا یا آپ کا ویزا اصلی ہے یا نقلی ہے یا آپ اپنے ویزا کو کیسے آن لائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب کا طریقہ ایک ہی ہے دو میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ صرف اپنے پاسپورٹ نمبر کے جریعے سے اپنا ویزا آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ ویزا لگا یا نہیں لگا دوسرا طریقہ بتاؤں گا کہ موفا نمبر کے جریعے سے کیسے آپ اپنا ویزا آن لائن چیک کر سکتے ہیں موفا نمبر کہاں سے آپ کو ملے گا پاسپورٹ نمبر سے بھی آپ نکال سکتے ہیں موفا نمبر اور آفیس والے اور وی اے فی سینٹر والے جن کا ویجٹ ویزا ہوتا ہے تو وہ جب وی اے فی سینٹر میں جاتے ہیں فنگر کے لیے تو وہاں پہ وہ لوگ ایک سلپ دیتے ہیں پیمنٹ ہونے کے بعد میں سلپ اس طریقے کی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ای کر کے سمتنگ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موفا نمبر اور جو جن کا کام والا ویزا ہوتا ہے ورک ویزا تو آفیس اور ایجنٹ والے بھی جب بندے کو وی اے فی سینٹر فنگر کے لیے بھیجتے ہیں تو ایک موفا کا پیڈیا بھیجتے ہیں اس میں ای کر کے سمتنگ نمبر لکھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو ایسا لکھا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس موفا نمبر ہے تب بھی آپ موفا نمبر ڈال کر کے اپنا ویزا چک کر پاؤ گے اگر آپ کے پاس موفا نمبر نہیں ہے پاسپورٹ نمبر سے بھی آپ اپنا ویزا اسٹیٹس چک کر پاؤ گے تو چلیے بینہ دیری کے ہوئے میں آپ کو کمپیٹر اسکرین پر لے کر کے چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ ویزا اسٹیٹس سعودی اربیہ کا چک کر پاؤ گے موفا نمبر سے سعودی اربیہ کے کسی بھی ویزا کا اسٹیٹس چک کرنے کے لیے آپ کو گوگل میں جسٹ ٹائپ کرنا ہے موفا.gov.sa اس کا لنک میں چینل کا ڈسکرپسن میں آپ لوگ کو دے دوں گا آپ لوگ جا کر کے کہ ویزا کا یا ورک ویزا کا یا امرا ویزا کا کوئی بھی ویزا ہو اس کا اسٹیٹس آپ آن لائن چیک کر سکتے ہو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس طریقے کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی یہ جو آپ پاپاپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس میں کمپیٹر کا شیپ بنا ہوا ہے یہ نیا ویب سائٹ ہے ان کا آنے والے وقت میں جو اولڈ ورجن ہے یہ گائے ہو جائے گا اس نئی والی ویب سائٹ پر ہی پورا کام ہوگا اس والی ویب سائٹ پر کیسے آپ اپنا ٹریکنگ سٹیٹس چیک کروگے وہ بھی بتاؤں گا تو چلیے پہلے اولڈ والی ویب سائٹ پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیں جو کوئیری والا آپشن ہے انکوائیری ٹائپ میں یہاں پر آپ کو اپلیکیشن نمبر میں ویزا اپلیکیشن نمبر یہ سب سے لاش والا آپشن آپ کو چوز کرنا ہے اور یہاں اپلیکیشن نمبر میں آپ کے پاس جو ای نمبر لکھا ہوتا ہے ای کر کے سامٹنگ لکھا ہوتا ہے ورک ویزا والے بھی وی ایف ای سینٹر جاتے ہیں آفیس اور ایجنٹ آپ لوگوں کو ایک موفا کا پی ڈی اپ دیتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو وہاں بھی ای نمبر لکھا ہوتا تو وہاں سے آپ لے کر کے ای نمبر ڈال دیں پاسپورٹ نمبر کی جگہ پہ پاسپورٹ نمبر ڈال دیں کیپچہ ڈال دیں اور سرچ کر دیں ابھی میں ایک آپ کو فیل کر کے دکھا رہا ہوں میرے پاس ایک اپلیکیشن فارم ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے موفا نمبر پاسپورٹ نمبر کیپچہ سارا کچھ فیل کر دیا ہے جیسٹ آپ سرچ پر کلک کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویزا ہیز بین اسیوڈ یہ پاپ اپ کھل کر کے آ گیا ہے اگر آپ بھی کسی کا ویزا شیٹر چیک کر رہے ہیں اگر اس طریقے کا پاپ اپ آتا ہے ویزا ہیز بین اسیوڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے اور ویزا بھی ارجینل ہے تو اس کو یہاں پہ کلوچ کر لیں اور آپ اس طریقے سے ویزا کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی یہی ویزا فائنل ویزا ہوتا ہے اس کو آپ پرنٹ کرالیں اور ائرپورٹ پہ چلے جائیں کوئی الگ سے ویزا پاسپورٹ پہ نہیں لگ کر کے آتا ہے نئے نظام کے تھا اب یہی پیپر والا ویزا ہی ہوتا ہے اب چلیے بیک میں چلتا ہوں دوبارہ سے کہ اگر کوئی ایسا ویزا جس کا صرف آپ کے پاس موفہ نمبر ہے اگر اس کا ابھی انڈر پروسیسنگ ہے ویزا نہیں لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے چیک کروگے اگر چیک کروگے تو کیا شکل آئے گی کیسے آپ جان پاؤگے کہ ویزا لگا یا نہیں لگا کیونکہ ضروری ہے نا اگر ویزا لگ گیا تو ایسی آئے گی جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ابھی اگر ویزا نہیں لگا ہوا ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس آئے گا کیا شو کرے گا یہ جاننا ضروری ہے تو چلیے میں اس کا آپ لوگوں کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر سیم ایسے ہی ہوگا اس کا بھی آپ کو موفہ نمبر ڈالنا ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے تو ایک ایسا اپلیکیشن جس کا ابھی ویزا انڈر پروسیس ہے اس کا میں موفہ نمبر اور اپلیکیشن نمبر ڈال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے پھر سے ایک دفعہ موفہ نمبر پاسپورٹ نمبر اور کیپچا فیلپ کر دیا ہے اب سرچ پر کلک کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ویزا انڈر پروسیس ہے یہ ویزا انڈر پروسیس ہے کیوں انڈر پروسیس ہے کیسے آپ جان پاؤگے یہاں پر ویزا نمبر نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن نمبر آ رہا ہے اپلیکیشن ڈیٹ آ رہی ہے اور جو پاپ اپ پہلے آیا تھا کی ویزا ہیز بین اسیوڈ وہ پاپ اپ نہیں آئے گا اگر وہ پاپ اپ بن کر کے نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا ابھی انڈر پروسیس ہے صرف موفہ ہی جنریٹ ہوا ہے جو کی موفہ جنریٹ کر کے ایجنٹ نے یا وی ایف ایس انڈر نے آپ کی اپلیکیشن کو ایم بیسی کو بھیج رکھا ہے بس اب چلیے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو اولڈ ورزن پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہو سکتا ہو یہ ویڈیو آپ میرا بہت بعد میں دیکھیں جس ٹائم میں نئی والی ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہوگی تو اس ویب سائٹ پہ آپ کیسے چیک کروگے جسٹ آپ کو یہ ٹرائیٹ ناؤ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو نئی والی جو ویب سائٹ بن رہی ہے وہ کھل جائے گی تو یہاں پر بہت ہی سیمپل پروسیس آپ کو یہ ٹریک اپلیکیشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے بس ٹریک اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر موفا نمبر ڈالنا ہے یا ویزا نمبر اگر آپ کے پاس ویزا کوئی ہے اگر آپ کا کوئی ایجنٹ یا آفیس والا آپ کو ویزا دے دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا ویزا ہے ہم کو پیمنٹ کرو آپ کا ویزا لگ چکا ہے لیکن آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہو کہ ویزا اصلی ہو یا نکلی ہو کیا ہے تو اس کا یہاں پر شدتہ آپ چیک کر پاؤ گے کہ ویزا اصلی ہے یا نکلی ہے تو یہاں پر ویزا نمبر ڈال دو پاسپورٹ نمبر ڈال دو کیچا فیل کر دو اور ٹریک مائی اپلیکیشن پر کلک کر دو ویزا اگر اصلی ہوگا تو آپ کا نام آپ کا ایڈریس پورا اے ٹو زٹ فوٹو کے ساتھ کھل کر کے آ جائے گا تو آپ لوگوں کو میں یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں کیسے چیک کر پاؤ گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا انفارمیشن فیلپ کر دیا ہے ویزا نمبر آئی ڈی نمبر اور کیچا ویزا نمبر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو موفا نمبر بھی آپ ڈال سکتے ہو جو ای کر کے نمبر ہوتا ہے اس کے بعد ٹریک اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام اپلیکیشن نمبر یعنی سب سے پہلے آپ کا نام ہی آ جائے گا اگر کسی نے آپ کو کوئی ایجنٹ اپس والا اگر آپ کو کوئی نکلی ویزا دے گا اس کو آپ ایسے چیک کرو گے تو اگر کسی اور کا نام سے ایسا ہوا ہوگا تو اس کا نام آ جائے گا اگر آپ کے نام سے ایسا ہوا تو آپ کا نام ڈائرٹ آ جائے گا اور مزید جانکاری کے لئے یہاں ویو پر جب آپ کلک کرو گے تو ایک نیا وینڈو کھلے گا جس میں آپ کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہاں آئے گی اور یہاں پہ بھی ایسے پاپ اپ وینڈو اوپن ہوگا اور یہاں پہ لکھ کر کے آئے گا کہ ایسے ویزا ویزا ہیز بین اسیوڈ اس طریقے سے آپ چیک کر پاؤ گے اب چلیے بینا دیری کو یہ جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس موفا نمبر نہیں ہے تو کیسے آپ پاسپورٹ نمبر کے جریے سے اپنا ویزا اسٹیٹس چیک کر پاؤ گے یا کوئی بھائی اگر اپنا موفا نمبر اگر نکالنا چاہتا ہے تو پاسپورٹ نمبر کے جریے سے کیسے موفا نمبر نکال پاؤ گے ایک ہی طریقہ ہے دونوں کا چلیے اب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں پاسپورٹ نمبر سے موفا نمبر نکالنے کا طریقہ اور پاسپورٹ نمبر سے سعودی کا ویزا اسٹیٹس چیک کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے آپ کو گوگل میں ٹائپ کرنا ہے ویزا.موفا.gov.sa ویزا پرسن گیٹ اپلیکنٹ ڈاٹا یہ آپ کو کمپلیٹ ٹائپ کرنا ہے یا میں آپ کو ڈائریکٹ اس ویب سائٹ کا لنک اس پیج کا میں آپ کو چینل کا ڈسکریپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ دیکھ لینا تو یہ ٹائپ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ جو پہلا لنک اوپن ہوگا عربی میں لکھا ہوا ہے استعلام تاشیرہ برقم الجواز تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا ڈسپلی آپ کے سامنے نجر آئے گا میں شارٹ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے کرنٹ نیشنلٹی آپ انڈیا پاکستان بغنا دے جہاں سے بھی ہیں وہ نیشنلٹی آپ چوز کرنے ویزا ٹائپ جو بھی آپ کا ویزا ہو وہ آپ ویزا ٹائپ اپنا چوز کرنے میں یہاں پہ ورک ویزا ڈالنا ہوں اور ویزا ایسویں اتھارٹی انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو دو جگہیں سے ویزا ایسو ہوتا ہے ڈلی سمیشن سے اور مومبئی سمیشن سے تو یہ جس کا میں آپ کو چیک کر کے دکھا رہا ہوں یہ ان کا مومبئی سمیشن ہے تو میں مومبئی سیدہ کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کو کیپچہ فل کر دینا ہے اور یہاں پر پاسپورٹ نمبر ڈال دینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا موفہ نمبر اپلکیشن نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلکیشن نمبر آ چکا ہے اپلکیشن ٹائپ آ چکی ہے ان کا ویزا ایسو نہیں ہوا ہے ان کا ویزا اگر ایسو ہوا ہوتا تو یہاں پر ایک پاپ اپ آ جاتا کہ ویزا has been issued کر کے ان کا ویزا بھی under process ہے تو یہاں سے آپ کیا ہوا کہ passport number سے موفا number آپ کو مل چکا تو موفا number ڈال کر کے آپ اپنے ویزا status چیک کر پاؤ گے تو موفا number آپ کو یہاں سے مل جائے گا لیکن اگر یہی پر ان کا ویزا اگر ایسو ہو گیا ہوتا تو یہاں پر بھی وہ show کر دیتا پاپ اپ کہ آپ کا ویزا ایسو ہو گیا ہے تو چلیے ایک ایسا application number میں آپ کو ڈال کر کے دکھا دیتا ہوں ایسا passport جس کا ویزا ایسو ہو گیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ویزا ایسو ہو جائے گا تب passport number صرف ڈالنے سے کیا status show کرے گا تو یہاں میں بیک آ گیا ہوں nationality india choose کر لیا ویزا type work visa ہے ویزا ایسوئنگ authority مومبئی سے ہے تو یہاں پر میں just passport number یہاں پر type کرتا ہوں اور یہاں پر image code fill up کرتا ہوں میں یہاں پر ایسا passport number type کیا ہوں جس کا ویزا آ چکا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طریقے سے جب آپ status check کرو گے تو کیا آپ کھل کر کے آئے گا کیا اس پر دکھے گا کہ آپ جانباؤ گے کہ ویزا لگا یا نہیں لگا search پر click کر رہا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں visa has been issued یہ ویزا لگ چکا ہے passport number سے بھی جب آپ check کرو گے تو اس طریقے کا pop up آ جائے گا اگر ویزا ایسو ہو گیا ہوگا تو یہ آپ کا ویزا نمبر ہے اور موفا نمبر تو وہاں سے مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس دو طریقے ہیں چاہے آپ موفا نمبر سے چاہے passport number سے اپنا ویزا ایسویٹر چیک کر سکتے ہو تو آج کیسے ویڈیو میں صرف اتنا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں شکریہ جزا کرنا خیار